بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں ویڈیو بنانے جارہی ہوں وہ ہیئر گروت کے بارے میں ہے یہ جو بال گرنے کا مسئلہ ہے یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے لڑکوں لڑکیوں میں تو جو ہے میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے ایک فائدہ مند ویڈیو بناوں تو آج میں اس کی ریمیڈی شیئر کرنے جارہی ہوں بالوں کی گروت کے لئے یہ بہت ہی بیسٹ ہے انڈیا میں بھی بہت یہ یوز ہو رہا ہے روز میری تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اس سے اس لئے میں ویڈیو جو آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ویڈیو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو یہاں پہ میرے پاس ہے ڈرائے روز میری اور میتھی دانا آج میں اس کی ریمیڈی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ بہت ایزی اور بہت ہی فائدہ مند ہے اچھا میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا تھا اس نے میرے کہنے پہ عمل کیا اور اس کے بال ماشاءاللہ ایک ماہ میں گرنا بھی بند ہو گئی ہیں اور بلکہ اور بڑھ بھی گئی ہیں بال تو یہاں پہ ہم نے یہ دونوں چیزیں لے لینی ہے آپ نے ڈرائے روز میری لینی ہے ٹھیک ہے اور لے دینا ہے میتھی دانا اس کے جو میں آپ کو فائدہ بتانے جارہی ہوں آپ بھی سن کے حیران اور پریشان ہو جاؤ گے لیکن آپ نے یہ یوز بھی لازمی کرنا ہے ویڈیو کو بلکل بھی آپ نے سکپ نہیں کرنا سکپ کیے بغیر دیکھیں انشاءاللہ تاکہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ بھی آئے اور جو بھی میرے چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اور لائک کمنٹ بھی ضرور کرئے گا سو یہاں پہ میں نے تقریباً تین چمچ جو ہے میں روز میری کر ایٹ کر لوں گی ایک بول لے لینا ہے آپ نے اور اس میں جو ہے آپ نے تری سپونز جو ہیں وہ ایٹ کر دینی ہے روز میری کے آپ دیکھ رہے ہو دو میں نے ڈال لیے ہیں یہ ہے تیسرا اور جو میتھی دانا ہے وہ آپ نے تقریباً ایک ہی چمچ میتھی دانا کا اسی بول میں ڈال لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں آپ پانی ڈال کے اس کو جتنا یہ بول ہے اس میں ہم ایٹ کر لیں گے تقریباً ایک گلاس آپ لوگ پانی ڈال سکتے ہو ایک سے ڈیٹ گلاس آپ لوگ اس کے بیچ پانی ایٹ کر دو تو پھر اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے ڈھکن کہ اگر آپ کے پاس رہاں کوئی بول نہ ہو آپ جس پہ بھی راخل اوپر پلیٹ بھی آپ رکھ سکتے ہو لیکن آپ نے پوری رات کے لیے آپ نے اس کو اوپر ڈھک کے رکھ دینا ہے دوسرے دن صبح جب میں نے نکالا تو آپ دیکھ لیں اس کی یہ کچھ رنگت تھی اور میں نے ڈال لیا ایک دیجکی کے بیچ اور فلیم میں نے نارمل آن کر دی ہے یہاں پہ میں نے اب اس کو تو جب یہ تھوڑا بوائل ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوئیں اس کے بیچ سے نکل رہے ہیں تو اس کو پکانا ہے ہم نے تھوڑا تقریباً پندرہ منٹ پکانا ہے ہم نے ٹھیک ہے پندرہ منٹ پکا کے پوری رات کا یہ میرے پاس جو ہے ڈپ کیا ہوا تھا اس کے بیچ یہ دونوں چیزیں تو اپنا کلر چھوڑ گی تھی تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً پندرہ منٹ پک چکا ہے تو میں نے اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے اس کی شکل دیکھنی ہے تو کچھ اس طرح سے ہوگا کیونکہ یہ تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم نے اس کو فریچ میں رکھ دینا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ابھی یہ جو ہے اس کے بیچ ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں سٹینر کی مدد سے اب ہم اس کو چھان لیں گے وہ جو دیشکی کے بیچ میں نے چھے سے اس کو بوائل کر لیا تھا اب میں نے سٹینر کی مدد سے اس کے بیچ ایک دیشکی لے کے اس کے بیچ ہان لیا ہے اور جو باقی وہ چیزیں تھی آپ نے یہ یہ بلکل فارغ ہو چکی ہیں اس کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہے سو آپ نے گراہ دینا ہے نیا بنانے کے لیے ہم دوبارہ سے نیا لیں گے اور پھر سٹینر کی مدد سے ہی ہم جو سپری بوٹل ہے اس کے بیچ ڈال لیں گے اور رکھ دیں گے اپنی فریچ میں اور روز آپ نے دن میں تین سے چار مرتبہ آپ نے اپنے بالوں پر اس کا سپری کرنا ہے کوئی چپ چپاہر نہیں آپ کے بالوں میں ہوگی کوئی آئلنگ نہیں یوز